ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے اکرت کرنے چاہیے نماز میں کہ خود کے کانوں میں سنائی آئے مگر کبھی صورت ایسی ہوتی ہے کہ باہر یا آس پاس کے شور شرابے سے خود کی آواز بھی کانوں میں نہیں آ پاتی تو اس صورت میں ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں سب سے پہلے آپ کے اعتراض کا میں جواب دے دوں کہ جو سوالات ای میل پہ مجھے محصر ہوتے ہیں اس کے اندر جو سوال ضروری ہوتے ہیں یعنی جن کا جاننا اور سیکھنا مسلمان پر فرض ہوتا ہے میں اول طریقہ اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ وہ جواب جل سے جل ان تک لوٹائے جائیں اگر آپ کا کوئی سوال ایسا ہے جس کو اگنور کر دیا گیا ہے بقول آپ کے یا اس کا جواب نہیں آیا تو آپ اپنے سوال پر غور فرمالیں ضرور وہ غیر ضروری سوال کے اندر رہا ہوگا کہ جس کا جواب کا سیکھنا یا دینا نہ مجھے ضروری تھا نہ ہی آپ کو اس کا جاننا ضروری تو اکثر غیر ضروری سوالوں میں اگنور کر دیتا ہوں اگر آپ اپنی ضرورت کے مسائل معلوم کریں گے اور خصوصاً ای میل پر بھی اور چینل پر بھی یہ ٹیگ لائن چلتی ہے کہ اس کے اندر صرف پکے ہنفی کے ہی سوالات معلوم کیے جائیں جو سوال فک سے مطالق نہیں ہوتے تاریخ اور اتحاس کے مطالق ہوتے ہیں یا کوئی اس کمپڈیشن کے طرح وہ سوال ہوتے تو اس کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے نماز میں کرت کے تعلق سے جو آپ نے بیان فرما ہے وہ بلکل درست آپ نے کہا ہے اور یہ بات درست ہے کہ نماز کے اندر کرت اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ کم از کم خود کے کانوں میں اس کی آواز آنی چاہیے اب آپ نے کہا کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر شورگل ہوتا ہے تو دیکھیں اپنے آپ سے اتنی آواز نکالنا کہ اگر شورگل نہ ہوتا تو وہ خود کے کانوں میں آتی یہ ضروری ہے اب اگر وہ آواز شورگل کی وجہ سے خود کے کانوں میں نہیں آتی تو بھی نماز اس میں ہو جائے گی کوئی حرض نہیں ہے اور جو نماز نہ ہونے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا نماز میں قرط اس انداز سے کرنا کہ وہ صرف یعنی اپنے ہوت ہلا رہا ہے یا ہوت بھی نہیں ہلا رہا من میں قرط کر رہا ہے تو اس طرح پڑھنے کو پڑھنا شمار نہیں کیا جاتا یعنی ایسی صورت میں وہ نماز نہیں ہوگی اور اگر ایسی صورت ہے کہ آپ قرط لگاتار کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ کے کانوں میں شوڑ کی ویسے آواز نہیں آ رہی ہے تو اس کے اندر کوئی حرض نہیں ہے ایسی صورت میں وہ نماز ہو جائے گی ایک میں نے پوچھا ہے کہ قرآن کا سجدہ کیا فوراں کرنا ضروری ہے کیا اس سجدے کو خود ہی کرنا ضروری ہے یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں یعنی قرآن کے ختم ہونے پر تو دیکھا قرآن پاک کے سجدے جو چودہ ہوتے ہیں وہ جس طرح نماز کے اندر سجدہ کرنا یعنی قرآن کی قرآن پڑھتے ہوئے اگر آیتیں سجدہ آئے تو واجب ہوتا ہے اسی طرح تلاوت کے اندر بھی سجدہ کرنا آیتیں سجدہ پر یہ واجب ہوتا ہے اور قرآن کے سجدے کا حکم یہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے گا یعنی جس نے وہ آیت سجدے والی پڑھی ہے یا سنی ہے اس پر سجدہ واجب ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آیتیں سجدہ پڑھی اور آپ سجدہ کسی اور سے کروا لیں تو یہ درست نہیں ہے پر کتنا ہے کہ نماز کے اندر جو آیتیں سجدہ ہوتی ہے اس کا سجدہ کرنا مکم یعنی فوراں اور ہی طور سے واجب ہوتا ہے کہ اس کا سجدہ فوراں کیا جائے اور تلاوت کے دوران اس کے فوراں کرنا واجب نہیں ہے لیکن یہ سجدہ بھی کرنا یعنی واجب ہے مکمل قرآن کرنے کے بعد چودہ سجدے جو کیے جاتے ہیں یہ وہی شخص کرے گا کہ جس نے قرآن کو مکمل کیا ہے اور بہتر یہ ہے کہ جب وہ جہاں پر سجدہ آئے فوراں سجدہ کر لینا چاہیے اور سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے سیدھا اور اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا سجدے میں چلا جائے تین تصویح پڑے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا واپس قیام کی طرف لوڑ جائے اس طرح ایک سجدہ آدھا ہو جائے گا خیر اس کے کوئی برخلاف کرے گا کہ اگر سجدے میں قرآن پڑتے وقت ویسے ہی سجدے میں چلا گیا بینا کھڑے ہوئے یا بینا اس نے تصویح وغیرہ ابھی نئی پڑی سجدے میں تو اس طرح بھی وہ سجدہ آدھا ہو جائے گا یا خاتون کی طرف سے سوال ہے کہ آستین جو نماز میں آدھی آستین جو عورتیں پہنتی ہیں اور وہ نماز میں دپٹے سے ہاتھ کو ڈھکتی ہیں لیکن رکو سجدے کے اندر ان کا وہ آدھی کلائے سے زیادہ دپٹہ اوپر ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ کھل جاتا ہے اسی صورت میں ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور ایک یہ ہے کہ بے زیور کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت کے ہاتھ میں زیور نہ ہو یعنی کم کم چوڑی بھی نہ ہو تو اس کے ہاتھ کا پانی پینا یہ حرام ہوتا ہے تو دیکھیں آستین کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی کلائی تک کا چھپانا یہ سطر میں داخل ہے یعنی یہ فرض ہے نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں تو جو چیز فرض اور شرط میں داخل ہے اس کے اندر نماز کے اندر سے مکمل طور سے ادا کیا جائے گا اگر کوئی خاتون کی آستین اتنی ہے یعنی آدھی اور اس نے جو اوپر سے دپٹہ پہنا ہے وہ مکمل طور سے اول تا آخر نماز میں ہاتھ کو کور نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ نماز جو ہے رستے میں یعنی جہاں پر بھی یہ آدھی کلائی سے زیادہ اپنے بیان فرمایا کہ ہاتھ کھل جائے گا تو اسی صورت میں وہ نماز کو فاسد کر دے گا یعنی کوئی بھی جسم کا عزاز اس کا چھپانا فرض تا تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کھلا رہ گیا تو اسی صورت میں یہ نماز اس کی ختم ہو جائے گی تو کرنا یہ چاہیے کہ آدھی آستین کے جو کپڑے ہیں اس کے لئے پر الگ سے کوئی ایک ایڈٹ آستین کو پہن لینا چاہیے یا کوئی اس طریقے کا کپڑا وغیرہ پہن لینا چاہیے کہ نماز میں اگر وہ دپٹہ ہٹ بھی جائے تو اسی صورت میں نماز پر کوئی فرق نہ پڑے پھر یہ کہ بے عورت بے زیور کے جو عورت پانی ہاتھ سے پلائے تو اس کے بارے میں اور بے زیور کے نماز کے بارے میں تو دیکھیں بینہ زیور کے عورت کو رہنا تو یہ علماء اکرام نے مکرو لکھا ہے چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ بلکہ غیر شادی شدہ کو بھی کچھ نہ کچھ زیور سے اور مہندی سے آراستہ رکھنا چاہیے بلکہ عورت کا مہندی کو نہ لگانا بھی علماء اکرام نے مکرو لکھا ہے کہ جو عورت اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگاتی وہ یہ مکرو فیل کرتی ہیں کیونکہ یہ مرد دور سے مشابہت پیدا کرتی ہیں چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ لہٰذا عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسم پر کچھ نہ کچھ زیور کے طور پر ضرور ہونا چاہیے اور یہ زیور سونے یا چاندی ہی کا ہونا چاہیے آرٹیفیشل زیور نہیں ہونا چاہیے بہرحال یہ کہ نماز اس صورت میں اگر جسی کے پاس زیور ہے اور وہ پہنتی نہیں یا پھر اس پہ زیور ہی نہیں دونوں صورتوں میں نماز ادا ہو جائے گی یعنی ایسا فیل یہ مکروہ ہے کہ عورت کو بے زیور رہنا لیکن اس میں نماز میں کراہت کیوں یہ نہیں ہے جو نماز کو فاسد کر دے یا نماز جس سے واجب ہو جاتا ہو تو بے زیور کے بھی نماز ہو جائے گی اگر ایسی صورت کے حال ہے کہ اس کے پاس زیور موجود ہی نہیں ہے اس وقت میں تو زیور کے نام پر کوئی دھاگہ بغیرہ بھی بانگ لے یا پہن لے اس کی بھی اس کے اجازت ہے مگر یہ کہ زیور کچھ نہ کچھ جسم پر ضرور ہونا چاہیے اور مہندی کا بھی احتمام رکھنا چاہیے اب یہ کہ ان کے ہاتھ کا پانی پینہ یہ جو کہتے ہیں کہ حرام ہے یہ بھی غلط ہے یعنی بے زیور والی عورت کے ہاتھ سے پانی پینہ یہ حرام نہیں ہے حلال ہے اس کے اندر بھی کوئی حرض نہیں ہے اور جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے وہ شریعت کے اوپر ایک طریقے سے اتراز گڑھتے ہیں یا اپنے من کی شریعت کو گڑھتے ہیں موسیقی